سینٹ زمنی الیکشن کا مارکہ پولنگ ختم ہونے میں ایک گھنٹہ باقی اب تک تین سو ووٹ کاسٹ ہو چکے وزیرالہ پنجاب عثمان بوزدار حمزہ شہباز سپیکر اسمبلی چوہدری پرویز الہی نے ووٹ کاسٹ کر دیا ڈاکٹر شہزاد وسیم اور خاجہ احمد حسان کے درمیان کڑا مقابلہ امیدوار کو جیت کے لیے ایک سو اسی ووٹ درقرا جالو نے بھی اپنے ووٹ لیگی امیدوار کو دیئے فوج جو ہے یہ پاکستان کی ہے اور یہ اس پر ہم سب کا حق ہے اگر اس فوج سے شباز شریف صاحب نے محبت برے انداز میں اچھے تلقات بنا لیے ہیں اور آپ نے کہہ دیا ہے تو آپ کہیں میں نے کہا ہے پہلی بات ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے نہ میں نے ایسی کوئی بات کی ہے نہ میں نے میرا میں صرف ایک بات کہوں گا جس نے میرا انٹرویو دیکھا ہے وہ اس پر کمنٹ کرے سینٹ الیکشن میں بھی رانہ مشہود کے بیان کے تذکرے کبھی ڈیل کی اور نہ کریں گے رانہ مشہود کا اپنے بیان پر یوں ٹرن کہا میرے بیان کو گھما پھرا کر پیش کیا گیا صرف یہ کہا تھا کہ جنہیں گھوڑے سمجھا گیا وہ خچر نکلے فوج ہماری ہے اور اس پر ہم سب کا حق ہے حکمرانوں کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ گیا رانہ مشہود کے بیان پر مسلمی گنون ناراض شو کاؤس نوٹس جاری رانہ مشہود نے غیر ذمہ درانہ بیان دیا پارٹی صدر شہباز شریف برہم رانہ مشہود کے بیان سے پیدا ہونے والے تاثر کو رد کرتے ہیں رانہ مشہود شو کاؤس نوٹس کا جواب پارٹی کو دیں گے لیگی راہنما ملک احمد قان کی رانہ مشہود کے ہمراہ میڈیا سے گپ چکو رانہ مشہود کے بیان پر لیگی راہنماوں کی وضاحتوں پر وضاحتیں حمزہ شہباز کا رانہ مشہود کے بیان سے اظہار لا تعلقی کہا ڈیل کی باتیں غلط ہیں فرینڈلی اوپوزیشن نہیں کریں گے نواز شریف نے ڈیل کرنا ہوتی تو اس وقت کرتے جب ضرورت تھی جھوٹے دعوے کرنا آسان ایک ماہ میں بھی حکومت کا پول کھل گیا حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو رانہ مشہود کو دن میں بھی تارے نظر آ رہے ہیں سینئر سبائی وزیر عبدالعلیم خان نے رانہ مشہود کو نشانے پر لے لیا بولے خزانہ خالی ہونے کی وجہ سے اشیاء مہنگی کرنا پڑی اگر قبضہ مافیہ ہوں تو حمزہ شہباز نے میرے خلاف قاربائی کیوں نہیں کی رانہ مشہود نے نواز شریف مریم نواز اور قیادت کی مشاورت سے بیان دیا اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی سبائی وزیر اطلاق فیازل حسن چوہان کا شہباز شریف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ نواز لیگ نے فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کی سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمن راشد کی رانہ مشہود کی بیان پر کڑی تنکی رانہ مشہود کی بیان سے ملک کو نقصان ہوا یاسمن راشد کی میڈیا سے گفتگو نواز لیگ کے بمو کو چیف جسٹس نے ایکسپوز کیا رانہ مشہود اس قابل نہیں کہ ان کے بیان پر جواب دیا جائے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز علاہی کی گفتگو بولے اسمان بزدار اچھا کام کر رہے ہیں وہی وزیراعلا رہیں گے وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار نیا اسلام اقبال خاجہ احمد حسان ڈاکٹر شہزاد وسیم رانہ محمد اقبال ڈاکٹر یاسمن راشد اور خدیجہ فاروقی سمیت ارکان اسمبلی کی آمد ڈاکٹر شہزاد وسیم کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کو اکثریت حاصل ہے میدان بھی حاصل ہے اور خوڑا بھی پتا چل جائے گا کہ کون کتنے ووٹ لے گا نون لی کے خاجہ احمد حسان بھی جیت کے لیے پرعظم بولے اچھا مقابلہ ہوگا ہم نے پورا ہوم ورک کیا ہے پیبلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ کی اپوزیشن لیڈر حمزہ شہواس سے ملاقات اپوزیشن لیڈر کا الیکشن میں نون لی کی حمایت کرنے پر جیالوں کا شکریہ دونوں جماعتوں کا ایوان میں ایک دوسرے کی حمایت کرنے پر اتفاق سینٹ الیکشن کا مارکہ خواتین عراقین اسمبلی کی پوری تیاری کے ساتھ اینٹری کہیں میچنگ ہینڈ بیکس تو کہیں شوخ رنگ دوبٹے دھوپ سے بچنے کے لیے کالے چشمے اپنے اپنے امیدوار کی جیت کے لیے پرعظم سانے مارڈل ٹاؤن رانا سناؤلہ کے لیے خطرے کی گھنٹی رانا سناؤلہ کے خلاف کیس دوبارہ جلد کھلنے کا امکار رانا سناؤلہ آپریشن کے ماسٹر مائنڈ تھے سیکیٹری داخلہ کی مقالفت کے باوجود رانا سناؤلہ نے آپریشن کا حکم دیا سانے میں چودہ افراد جان بھاک ہوئے تھے میشن کلین لاہور تجاوزات کے لیے خلاف آپریشن کا دوسرا روز قبضہ مافیا طاقتور انتظامیہ کمزور کنال روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع ہوئے بغیر ملتوی متاثرین کے نمائندوں اور ڈیپٹی کمیشنر کی ملاقات کے بعد قابضین کا دوبارہ تائن ہوگا اہل علاقہ کی شدید مضاحمت پر پولیس اور انتظامیہ پیچھے ہٹ گئی سبسازار شیرہ کورٹ میں ڈی جی الڈی اے کے نگرانی میں گرینڈ آپریشن بھاری مشینری سے ٹرکڑا کے لیے مختص ارازی پر تعمیرات مسمار پچاس کنال چوراسی مرلے ارازی میں سے تیس کنال واغوزار دو پلاسوں کو گرا دیا گیا کل سو کنال آج پچاس کنال قیمتی ارازی واغوزار کرا لی قبضہ مافیا کے پیچھے شہباز شریف اور نولی کے کھوکر برادران ہیں سبائی وزیر ہاؤسنگ میں محمود رشید کی گفتگو پہلے مرحلے میں سرکاری ارازی دوسرے اور تیسرے مرحلے میں نجی ارازی سے بھی قبضہ ختم کروانے کا آزم نئے پاکستان میں گورنہ ہاؤس کے سامنے کا منظر بھی بدل گیا مرکزی دروازے کے سامنے کئی دہائیوں سے قائم رکاوٹیں ہٹا دی گئیں اٹھارہ پختہ اور سترہ عارضی رکاوٹوں کو ہٹایا گیا رکاوٹیں ہٹانے کا کام گورنہ پنجاب چوہدری سرور کی ہدایت پر کیا گیا نیا امیر قبرستان میں وزیراعظم عمران خان کی والدہ کا احاطہ مسمار عمران خان کی والدہ شوخت خانم کی احاطہ بنا کر تکفین کی گئی تھی وزیراعظم کی فیملی کا زمان پارک نمبر ون اور زمان پارک نمبر ٹو احاطے بنائے گئے تھے لاہور نیوز نے نیا امیر قبرستان میں احاطوں کی نشان دہی کی تھی خبردار مسجد وزیر خان اور شاہی کلا میں کورا پھینکنے والوں پر ایک سو روپے جرمانہ آئید ہوگا لاہور ہائی کورٹ کا چار اکتوبر سے عمل درامت کا حکم صفائی سترائی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا جرمانہ وصولی میں مشکلات آئیں تو وارڈن سے مدد لیں جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس قانون کی پاسداری سب پر فرض قانون شکنی پر دس روز میں پچاس ہزار شہریوں کے چالان شہریوں کا ٹرافک وارڈنز کے خلاف سوشل میڈیا پر ادھے عمل ٹرافک وارڈنز کی قانون شکنی کی تصاویر اور ویڈیو وائل کرنا شروع کرتے ہیں زمنی انتقاب کے لیے بیلڈ پیپرز کی چھپائی کا کام مکمل لاہور کے چاروں حلکوں کے لیے بارہ لاکھ چودہ ہزار بیلڈ پیپرز چھاپے گئے بیلڈ پیپرز کی چھپائی کا کام فوج اور رینجرز کی نگرانی میں کیا گیا ایجین ڈیویلیپنٹ فاؤنڈیشن کے دو رکمی وفت کی سیشن کو اٹھامت وفت کی سیشن جج لاہور اور سینئر سیول جج سے ملاقات غیر ملکی وفت کو عدالتوں میں کیسز سے متعلق بریفنگ بھی گئی اور کرکٹ ورلڈ کپ دوہزار انیس کی ٹرافی کی کذافی سٹیڈی اپ میں نمائش پاسٹ بولر محمد ارفان ہاتھوں میں ٹرافی تھام کر بس پر سوار ٹرافی کو لاہور ٹورزم بس پر سیر کرائی گئی